باجوہ ڈاکٹر آئین کی ایک غلطی ہے صحافی و تجزیہ کار محمد حنیف کے مطابق اسلام آباد کے بدلتے موسموں کو قریب سے سمجھنے والے شاید کئی غلطیاں نکال لیں لیکن مجھے تو باجوہ ڈاکٹر آئین میں صرف ایک سکم نظر آیا یہ وہ غلطی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں امیران خان جنرل باجوہ کی یا ان کے زیر کمان ادارے کی غلطی نہیں ہیں وہ ہماری 75 سالہ اجتماعی غلطیوں کا نتیجہ ہیں غلطی صرف اتنی ہے کہ اگر کسی فوج کے پاس جنگ کیا کوئی منصوبہ ہوتا ہے آنے والے سالوں کے لئے کوئی روڈ میپ ہوتا ہے تو عام طور پر اسے خفیہ رکھا جاتا ہے کہ کہیں دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے لیکن یہ ایک ایسی ڈاکٹر آئین تھی کہ جو میرے محترم صافی سوہل وڑائی سے لے کر میرے محلے کے ہر لونڈے کو پتا تھی پاکستان کی مستقبل قریب کے لئے بنائے گئے منصوبے کو زبان زدہ عام کرنا ہی شاید سب سے بڑی غلطی تھی شاید اسی وجہ سے آئی ایس پی آر کے بنائے ہوئے گیت اب گالیوں میں بدل گئے ہیں دشمن کے جن بچوں کو پڑھانا تھا وہ پڑھ لکھ کر استاد کے گلے پڑھ رہے ہیں فوٹو شاپ کی تربیت اب ادارے کے خلافی استعمال ہو رہی ہے اور ففٹ جنریشن وار اب سوشل میڈیا کی گوریلا جنگ میں بدل گئی ہے جس بچے کے پاس فون ہے وہ دفاعی تجزیہ نگار بن چکا اور مطالبہ کرتا ہے کہ فلا جنرل کو گھر بیجو اس والے کو سپا سالار بناو اور وہ جو دوسرا دبنگ لہجے والا تھا اس کو آئی ایس آئی کا سربراہ بناو اگر یہ کرو گے تو فوج میری ہے ورنہ میں ابھی چوکیدار چور بن گئے والی میم دوبارہ شیئر کرنے لگا ہوں جو باجوہ ڈاکٹر آئین ہم تک پہنچی تھی اس کا فلسفیانہ حصہ تو سر سے گزر گیا لیکن یہ علم تھا کہ چھ سال تک جنرل باجوہ رہیں گے جب ان کی نوٹیفکیشن کے وقت بکنے والوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تو سر باجوہ نے خود ہی بٹھا کر اپنی ایکسٹینشن کا حکم نامہ لکھوا لیا اس ڈاکٹر آئین میں انہوں نے اپنا ولی اہد بھی نامزد کر دیا تھا اس ولی اہد نے کمانڈ سنبھال کر یہ بات یقینی بنائی تھی کہ امران خان آئند آنے والے الیکشن بھی جیتے یہ ڈاکٹر آئین پورے ملک کو پتا تھی اور تحریک انصاف والوں کو یہ اپنے نصیب کا لکھا لگتا تھا ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے ابو نے عید پر نیا موبائل فون لے کر دینے کا وعدہ کیا ہو اور عید کے دن وہ پرانا بھی ضبط کر کے کہیں کہ تم اس پر صرف ٹروٹے دیکھتے ہو میں نے تو تمہیں پڑھائی کے لیے لے کر دیا ہے ہم جمہوریت پسند ٹائپ جمہوریت کے حسن تو بہت بات کرتے ہیں لیکن ادارے کے حسن کی بات نہیں کرتے ادارے میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنی غلطی مانے نہ مانے لیکن تھوڑا راستہ بدل کر آگے چل پڑتا ہے سن 1972 میں ادارہ شکست خردہ تھا اور پانچ سال بعد ہی ایک منتخیب وزیراعظم کو پھانسی لگا کر ہمیں نظام مصطفیٰ کے فوائد بتا رہا تھا پی ٹی آئی کے جو سیاسی کارگون فوج میں اپنی پسند کی کمان چاہتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ فوج میں ترقیہ صرف میڈٹ پر ہوتی ہیں شہباز شریف اپنے بیٹے کو پنجاب کا وزیراعلا لگا رہے ہیں شہد خاکان اور ساد رفیق جیسے موپھٹ بھی بیعت کر لیں گے جنرل باجوہ اپنے کسی بھانجے یا بھتیجے کو کور کمانڈر لگوانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا ادارے کی سوچ اتنے آگے کی ہے کہ کسی جنرل کا بیٹا یا بھانجا آپ کو فوج میں ملے گا ہی نہیں تو باجوہ ڈاکٹر آئین میں واحد غلطی یہ تھی کہ جنرل باجوہ نے اپنا ولی اہد نامزد کر دیا یا ولی اہد نے قوم کو یقین دلوا دیا کسی پسالاری میرے نام لکھی جا چکی ہے ایسے ماحول میں باقی درجنوں جنرل جو میریٹ پر اوپر آئے ہیں اس لیے نہیں کہ کسی شریف کسی چودری کسی بھٹو نے ان کی سفارش کی تھی وہ ولی اہد کی نامزدگی کیوں مان لیں کیا انہوں نے تیس سال تک محنت اس لیے کی ہے کہ سلیوٹ ماریں اور پھر اپنے حصے کا پلات لے کر گھر بیٹھ جائیں مغلوم سے بھی پہلے کی رسم ہے کہ بادشاہ جیسے ہی ولی اہد نامزد کرتا تھا تو اس کے خلاف محلاتی فادشیں شروع ہو جاتی تھی اگر چھوٹی عمر کا ہوتا تو اس کے دودھ میں زہر ملانے کی کوشش ہوتی تھی بالگ ہوتا تو اس کا جام بھرنے والے پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی لیکن نہ ہمارا ادارہ بادشاہت ہے نہ جنرل فیض حمید کوئی مغل شہزادے کہ باقی بھائیوں کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائی پھیر کر حج پر بھیج دے نہ ہی وہ کوئی پرنس محمد بن سلمان ہے جو اببہ کو کہے کہ اب آپ آرام کریں میں اپنی بادشاہت کے لئے آپ کے انتقال پر ملال کا انتظار کب تک کروں تو چاہے آپ آئی ایس پی آر کے گیتگاہیں یا گالیاں دے لیں ایک دوسرے کو بوٹ پالشیا کہہ لیں یا بچوں کی طرح مچل جائیں کہ مجھے تو وہ والا سپہ سالہ ہی چاہیے ادارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بوٹ کم پالش زیادہ اور پالش کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں موسیقی